ایشا کا رول بلکل نیگیٹیو رول دکھایا جا رہا ہے اب ایشا بھوسلے کا سٹار بلس کے موسٹ پاپولر ٹی وی سیریل گمہ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جہاں پر ایشا پہلے بہت ہی جیدہ سامجدار ہوتی تھی اور کسی بھی بات پر بینہ کچھ سوچے سمجھے ایکسن نہیں لیتی تھی وہیں پر اب ایشا کا کریکٹر اس پرکار دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی غلط پہ غلط فیصلہ لیتی جا رہی ہے جہاں پر آج بھاگیسری نے اسے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اوپر جو چل رہا ہے اسے چلنے دو کیونکہ ایک لیڈی نے گروپ میں ویڈیو ڈال دی تھی جس میں ایشا کو پتا چل گیا کہ سوی اور رچت اوپر پوجا کر رہے ہیں اور پتی پتنی بن کر پوجا کر رہے ہیں اس کے بعد گسری اس لیڈی کو بھی ڈاٹ لگاتی ہے اور وہیں پر چلی جاتی ہے اسے پتا لگتا ہے کہ ایشا کچھ نہ کچھ کرنے تو آ رہی ہے ایشا کو روکتی ہے اور معافی مانگتے اور کہتی ہے کہ آج میرے بیٹے کو بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے اس لیے جو وہ ناٹک کر رہا ہے اسے چلنے دو اس کے بعد ایشا مان جاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے بھاگیسری بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے میرے معافی مانگنے سے وہ لڑاکو یہاں سے چلے گئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والی جہاں پر رچت کی ماں سٹور روم میں کچھ سمال لینے کے لیے چلی جاتی ہے تو ایشا واپس آ جاتی ہے ایشا آتے ہی پیچھے سے دروازہ لوگ کر دیتی ہے اور بھاگیسری سٹور روم میں بے ہو سوکر گر جاتی ہے اس کے بعد ایشا پارٹی میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پوجہ کو بیچ میں ہی رکو اور کہتی ہے کہ رچت تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیٹے کا استعمال کرنے کی تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اسے پتنی بنا کر اپنے ساتھ کھڑے کرو گے اور میں ایسا ہونے دوں گی میں تو تمہارے پاس سوی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی اس کے بعد ایشا اور رچت کے بیچ میں کافی کاس سنی ہوتی ہے اسی بیچ رچت کی بہن آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ماں غائب ہے اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بھاگیسری سٹور روم میں ہے اس کے بعد امن کہتا ہے کہ میں نے تو وہاں سے ایشا کو آتے ہوئے دیکھا تھا اسی لئے ہو سکتا ہے کہ سٹور روم میں جو بھی رچت کی ماں کے ساتھ ہوا اس کی جمعوار صرف ایشا ہے اور ایشا نے ہی ایسا کچھ کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ایشا ایسے برطاؤ پر معافی مانگے گی یا نہیں امن پوری کوشش کرے گا کہ ایشا نے جو ڈراما کریئٹ کیا ہے وہ پوجہ میں سیم کے سامنے نہ آ سکے اور ان کی ڈل بچی رہے